بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیر و افید کے ساتھ ہوں گے میرے تمام دوستو پورے پاکستان کے لوگ اس قدر معاشی طور پر بدحال ہو چکے ہیں اگر ان کا آپ جائزہ لیں گے ٹی وی کی خبروں پر اخبارات کی سرکھیوں میں تو آپ کو بالکل نہیں پتا چلے گا کیونکہ آج کال بہت سے میڈیا ایسے چینل میڈیا چینل والے ایسے ہیں کہ وہ پوری خبر جو ہے وہ حق اور سچ کی جو خبر ہے وہ کبھی نہیں دکھانا پسند کرتے وہ ایسی خبر دیتے ہیں جس کے ان کو پیسے ملتے ہیں معافضہ ملتا ہے تو وہ خبر اسی طرز کی دے دیتے ہیں لیکن میرے دوستو اگر آپ پورے پاکستان کے گلی محلوں بزاروں میں جائیں اور پورے ملک کی ملک گیر سطح پر آپ اس طرح سروے کریں کہ لوگوں کا انٹریوز ہو ہر محلے گلی ہر گاؤں کریا کریا جائیں تو آپ کو جی چیز واضح طور پر پتا چال جائے گا کہ لوگ اس وقت کتنے مشکلات میں ہیں کتنی عذیت میں ہیں کتنی پریشانی میں ہیں لوگوں کے پاس پیسہ بلکل نہیں ہے تقریبا پاکستان کے اسی پرسنٹ لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ اتنے گریب ہیں اتنے پریشان حال ہیں کہ ان کو ایک ٹائم کے لیے کھانا بنانے کے لیے ان کے پاس معقول معافضہ نہیں ہے جس وجہ سے وہ اپنے رہنز ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں کا مینجمنٹ انتظام کر سکیں میرے تمام دوستو پاکستان میں تقریبا ایک دو ادارے ہیں جو سود پر کرز نہیں دیتے باقی سوائے ان دو اداروں کے باقی سارے کے سارے ادارے پاکستانی عوام کا خون نچوڑنے کے لیے پیسے دیتے ہیں اور اس پر بڑا بڑا سود لیتے ہیں ان سود پر کرز افراہم کانے والے اداروں کو اپنے خاک میں ملا دینا ہے ان کو کسی بھی لحاظ سے آپ نے معاف نہیں کرنا ان کو بالکل آپ نے بائی کارٹ کرنا ہے ایسا بائی کارٹ کریں تو آپ کی زندگی بھی سکون میں گزرے گی اور آپ کے بچوں کی بھی ورنہ اگر آپ نے سود پر کرز لے لیا ہے تو آپ انتہائی پریشان رہیں گے انتہائی برے احلات میں ہو جائیں گے اگر آج آپ روحی سوخی خواہ کر گزارک کر رہے ہیں تو گزارک کا لیجئے گا یہ اتنی بڑی بڑی رقمے لینے کا کوئی فائدہ نہیں جو ہے ہی سود سود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کا نام دیا گیا ہے جو لوگ سود پر کرو بار کرتے ہیں سود کا لیندین کرتے ہیں وہ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں میرے تمام دوستو ہم نے اعلان جانگ نہیں کرنا ہم نے اس طرح کا جہاد کرنا ہے کہ ان کے سود والے معاملات کو رکنا ہے اور ہم نے ہر موڑ پر ریجیکٹ کرنا ہے محسطرد کرنا ہے اور سود سے فری سود سے پاک کرز لینا ہے جس میں کسی قسم کا بھی سود کا انصر شامل نہ ہو ایسی اداروں کی آپ نے حوصلہ فضائی کرنی ہے اور جو سود پر کرز مہیا کرتے ہیں ان کا مکمل طور پر آپ نے بائی کارڈ کرنا ہے جیئے تو سکون سے جیئے اور سکون کی زندی انسان کو خوشالی کی طرف لاتی ہے میرے تمام دوستو اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا شکریہ ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ جزاک اللہ خیر